موڈی اس خطے کو آگ میں مجھوں کو بھارت کو پیغام دیتے ہیں کہ پرامن ہو جاؤ پاک فضائیہ کے جوانوں نے سرفخر سے بلند کر دیا پاک فوج چھوٹے ٹیکنیکل بم سے لیس ہے سبائی وزر اطلاق فیاضل حسن جوہن کا چیرنگ کروس پر ریلی سے خطاب پاک فوج پر فخر ہے رات کی اندھیرے میں نہیں دن دہاڑے کر روائی کی تمام سکھوں کے دل پاکستان کی سرزمین میں دھڑکتے ہیں گردوارا ڈیرہ صاحب سکرہ نماز سردار بشن سنگھ کی پریس کانفنس تحفظات، کچھات، سب ختم کل امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے ذریعہ تمام میٹرک امتحانات کا کل سے آغاز پہلے روز عربی، بزنس سٹیڈیز، کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کی پیپرز ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکز کے اطراف میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سے زائد بچے شریک ہوں گے پاک بھارت کشیدگی سیول سیکیٹریٹ میں سننگ نمہ قدیمی مورچوں کو بحال کر دیا گیا ایڈیشنل چیف سیکیرٹری داکلا کیپٹن ڈیٹائیڈ فضیل اسکر کا صفائی سترائی کا جائزہ واسا ماسٹر پلین دوہزار چالیس مکمل گل بھگ آفس میں ایمڈی واسا سید زاہد عزیز کی زیر صدارت اجلاس بارشیہ اور سفرچ پانی کے نغاز کے لیے مستقبل کے منصوبے پر تبادلے خیال ایڈی سی جی توقیر حیدر کی زیر صدارت اجلاس ڈسٹرک ایگری کلشیر ایڈوائزری کمیٹری کی کارکردگی کا جائزہ زراعت وارٹر مینجمنٹ لائف سٹاک فروٹ اور سبجمنڈی کے افسران کی بریفنگ پنجاب پولیس منسٹریل سٹاف کے تقرر تبادلوں کے حوالے سے نئی پولیسی جاری منسٹریل سٹاف میمبر ایک چیٹ پر تین سال سے زیادہ تائینات نہیں رہ سکے گا آرپیوز اور ڈی پیوز کو زلے کے اندر تبادلوں کا اختیار دے دیا گیا اور ریلوے اولڈ انجن شیڈ میں ریلوے ملازمین کی ریٹائرمنٹ پر تقریب صادر سپروائزر اسسیشن ناصر محمود ریٹائر ہو گئے جنرل سیکرٹری ریلوے لیور یونین نعیم شاہ بھی اپنے عدے سے سب قدوش